افغانستان ہمسائے کا حق ادا کر رہا ہے نہ دوہا موہدے کی پاس ساری کر رہا ہے کوٹر پر ایک بیان میں قواج آسف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پچاس سے ساٹھ لاکھ افغان شہریوں کو چالیس سے پچاس سال سے حقوق کے ساتھ پنام اثر ہے لیکن اس کے برعکس پاکستان کا خون بہانے والے دشتگردوں اور افغان سرزمین پر پناہ گاہی میسر ہیں وزیر دفاع کا کہنا ہے لیکن اب یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی پاکستان اب کی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے وسائل برائی کار لا رہے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز آرمی چیف چنل آس سیدہ سے مونیر نے بھی کوئٹا گریجن کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ مسلحہ فاج اور افغانستان میں کل ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے محفوظ پناہ گاہوں اور آتادانہ دشتگرد کاروائیوں پر شدید تحفظات ہیں ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ ابوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دشتگردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور ابوری حکومت حقیقی معنیوں میں شہریوں کی شمولیت ایک اور اہم تشویشناک پہلو ہے جس پر فوری توجہ دینا اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے اس طرح کے دشتگرد حملے ناقابل برداشت ہیں ان حملوں پر سیکیورٹی پورسز کی طرف سے موثر جوابی کاروائی ہوگی حالیہ موہدہ وزیراعظم پاکستان کابشوں کا نتیجہ ہے اس موقع پر ایم ڈی آئی ایم ایف نے وزیراعظم سے گفتگو میں ماضی کی پیدا کردہ بے اعتمادی کا ذکر کیا اور کہا کہ دارے کو ماضی کی پیدا کردہ اعتماد بے اعتمادی کی وجہ سے تحفظات تھے حالیہ موہدہ وزیراعظم پاکستان کی کابشوں کا نتیجہ ہے یقین ہے کہ وزیراعظم شہباز حریف وعدوں کو پورا کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے پیرس میں ملاقات میں موہدہ پورا کرنے کی تانشمندی اور عظم دکھایا وزیراعظم نے جو لیڈرشپ دکھائی وہ لائق تحسین اور قابل تعریف ہے کرسٹلائنا جارج جیوہ نے وزیراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا یہ پاکستان آئی ایم ایف کا اہم رکن ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اب مضبوط شراکتداری اور باہمی اعتماد استوار ہوچکا ہے اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ آپ نے بڑی راستگوئی اور مصبت انداز سے پیرس میں ہونے والے ملاقات میں گفتگو کی تھی آپ کی قیمتی الفاظ پر آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں بلاول بھوٹو نے دھابیجی سپیشل اکنومک زون منصوبے کا سنگی بنیاد رکھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرطاری نے دھابیجی سپیشل اکنومک زون منصوبے کا افتتہ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھوٹو نے دھابیجی سپیشل اکنومک زون کا سنگی بنیاد رکھ دیا افتتہ ہی تقریب میں وزیراعظم مراد علی شاہ صوبائی وزیر ناصر شاہ شرچیر میمن میر کراجی مرتضیٰ وحاب تاسیب نوید صادق میمن جاما ویس کوہرام جاما عبدالکریم علی حسن زرطاری اور دیگر شریک تھے منصوبے کے حوالے سے وزیراعظم مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ دھابیجی سپیشل اکنومک زون منصوبہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے منصوبے میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور ایک لاکھ ملازمتیں ملیں گی مراد علی شاہ نے کہا تھا کہ اس منصوبے سے معاشی ترقی خوشوالی میں اضافہ اور سرکارینی چیز ٹک ہالڈرز کے درمیان تاون پیدا ہوگا جبکہ قومی شہرات اکرسائی اور ملکی وسط اشیائی ممالک تاک سامان کی عام درفت کے قابل ہوں گے جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ سیاستی استحکام اولین ترجیح آن اور نومان لنگڑیال کابینہ کا حصہ رہیں گے چیرمن استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہی آئی پی پی وجود میں آئی ہے موجودہ حالات کے پیش نظر ملکی مفادات پارٹی مفادات سے زیادہ عزیز ہیں سربراہ چیرمن استحکام پاکستان پارٹی نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے متحد ہونے کا پیغام دینا چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ ابھی زیر تخمیل ہے اس وقت ملک کو استحکام کی اشد ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کو ملک میں سیاسی و معاشی استحکام دیکھنا چاہتا ہے ان حالات میں وفاقی کا بینہ سے علیتی اختیار کر کے منفی تاثر نہیں دینا چاہتے جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی سیاسی استحکام پر یقین رکھنے والی ایک ذمہ دار پارٹی ہے سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہے آنے والے انتخابات میں سیاسی فیصلے اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق کریں گے پارٹی سیاست کا محور مرکز ملک میں سیاسی معاشی استحکام لانا ہے موسیقی